بسم اللہ الرحمن الرحیم مطرم سامعین اس ویڈیو میں ہم تعظیم مصطفیٰ کے عنوان پر کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے نمبر ایک صحابہ اکرام تمام فرائض سے اہم فرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تقریم اور عدب و احترام کو جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی کرم اللہ وجہ و القریم نے اپنی گود میں سلایا اور نمازِ اصر فریضہِ خداوندی کو حضور کی نیند و آرام پر نسار کر دیا یعنی آپ کو بیدار نہیں کیا اہم فریضہ نمازِ اصر کو حضور کے آرام پر قربان کر دیا اور حضور نے فرمایا امام تحاوی اور امام قاضی ایاز نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے نمازِ اصر فرض ہے حضرت علی نے تو نمازِ اصر قربان کی نمازِ اصر سے اہم فرض حفاظتِ جان ہے تو حضرتِ عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حضور علیہ السلام کی نیند پر غارِ سور میں جان سانپ اور زہر کے حوالے کر دی مگر حضور علیہ السلام کو نہ اٹھایا اور نہ جگایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اصر جو سب سے آلہ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظِ جان تو جان فروزِ غرر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصلُ الاصول بندگی استاجور کی ہے عربہ نے کہا کہ پس اللہ کی قسم حضور نے جب بھی لعابِ دہن ڈالا تو صحابہ اسے اپنی ہتھیلیوں میں لے کر اپنے چیروں اور بدن پر ملتے اور بسلتے جب حضور علیہ السلام حکم فرماتے تو صحابہ اکرام جلدی سے اس پر عمل کرتے جب حضور حضور فرماتے تو استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے اور جب آپ کلام فرماتے گفتگو فرماتے تو صحابہ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے اور تیز نگاہ سے حضور کو نہ دیکھتے تعظیم حبیب کے پیش نظر پروہ جب واپس اپنوں میں آئے تو کہا کہ اے قوم اللہ کی قسم میں بصورت وفد کسرہ کیسر اور نجاشی کے پاس گیا یعنی میں بصورت وفد کسرہ کے پاس بھی گیا کیسر کے پاس بھی گیا اور نجاشی کے پاس بھی گیا کسی بادشاہ کے ماننے والے اپنے بادشاہ کی تعظیم اتنی نہیں کرتے جتنا کہ اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں حضرت عثمان مکہ سے واپس حدیبی آئے تو صحابہ نے کہا اے عثمان کیا تُو نے بیت اللہ کا تواف کیا تو جناب زنورین نے فرمایا تُم نے برا گمان کیا تُم نے برا گمان کیا اللہ کی قسم اگر میں ایک سال بھی بیت اللہ رہتا اور حضور حدیبیہ میں رہتے تو میں تواف نہ کرتا جب تک حضور تواف نہ کرتے قریش نے کہا تواف کر لے اور احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جا تو میں نے انکار کر دیا اس پر مسلمانوں نے کہا کہ حضور ہم سے عالم باللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے جو آقام ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں حضور نے فرما دیا تھا کہ عثمان تواف نہیں کرے گا اور ہم سے بہتر زن یعنی گمان والے ہیں تو سامین اکرام مقام غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حافظو علیہ السلوات والسلات الوسطہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو خصوصا سلات الوسطہ یعنی درمیانی نماز کی اور درمیانی نماز سے مراد اثر ہے تو اثر کی زیادہ حفاظت کرو قضاء نہ ہونے دینا مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرض نمازِ اثر سے حضور کی عزت و عظمت اور آرام کو اہم فرض سمجھا اس لئے اثر کو حضور علیہ السلام کے آرام پر قربان کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُو بِعِدِيكُمِ لَتْتَحْلُقَ یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکمِ خداوندی سے اہم حکمِ خداوندی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عدب آرام اور تعظیم کو جانا لہٰذا جسم کو سامب کی حوالے کر دیا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا مگر حضور علیہ السلام کی تعظیم و آرام میں فرق نہ آنے دیا سامین اکرام اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حاجر عمر اللہ کے لئے پورا کرو تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بموقعہ عمرہ کے اعرام کے ساتھ بیت اللہ گئے کفار و مشرقین نے کہا کہ اے عثمان عمرہ کر لے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عمرہ کرو مگر جامعہ القرآن حضرت عثمان زندورین نے اللہ کے اس حکم سے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا جو حکم تھا اس کو مقدم سمجھا عمرہ حضور کی عزت پر قرآن کر دیا کہ میں حضور کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُعَذِّرُوْهُ وَتُبَكِّرُوْ وَتُصَبِّحُوْ وَتُصَبِّحُوْ بُقْرَتَوْ عَسِيلَ پہلے بیان فرمایا تو یہ آئیہ مبارکہ ہو گئی لہٰذا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں مقدم ہے باقی عبادات پر اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ہے اور یہی ایک عدیث کا مفہوم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور یہ جو آیا کریمہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھی یہ آیت جو ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت بڑا درجہ رکھتی ہے اور اس میں صاف صاف یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تعظیم و توقیر کا حکم بھی دے رہا ہے اور اپنی تسبیح کا جو ذکر ہے وہ بعد میں ارشاد فرمایا لیکن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کا حکم فرمایا تو اللہ تعالیٰ ہمیں تعظیم مصطفیٰ سمجھنے اور تعظیم مصطفیٰ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آج کل کی جو گمراہ ہیں جو گستاخ گروہ ہیں ان تمام گروہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور بجائے گمرائی کے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے انوار و تجلیات سے نوازے وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ